اللہ تعالیٰ نے تورید کی ماننے والے یوہدیوں کی دری خسلت کا ایک مثال ایک مثال کے ذریعے سے وضع کیا ہے جس نے فرمایا کہ مثال اللہ دینہ حملو توراتا تمہ لن یحملوہا کہ مثال الہماری احملو اسفارا مثال ان لوگوں کی انتورید کا بوجھ ڈالا لیا اس سے مراج بیوڈی ہے جو حملو تورات ہیں ملانا حابی بولای روحانی افیشل الحمدللہ وکمہ سلاما علی عبادہ اللہی نستقا اما بعد فارو بِاللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا طوراتا تمہ لن یحملوها کمثل الحماری احملوا اسفارا مِئسَ مَتَبُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَرَّبُوا بِآيَاتِ بِلَاہِ وَاللَّهُ لَا يَحْنِ الْمَوْمَ الْوَالِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَلِيمِ میرے محترم دوستوں اور میرے دلیبون سورة جمع آیات نمبر پانچ ہے آگے میرے دوستوں اس آیات کی اندلہ آمینِ دوراغ کی مثال اللہ اپن عزت نے پیش کی ہے دوستے نمبر میرے دوستوں دوراغ خُدبہ کلام کی ممالیہ اللہ اپنے عزت نے میرے دوستوں سورت کی اقتدار ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے توبید اور تنظیم بیان فرمائے پھر اللہ کی آخری نبی کی امیوں کی طرف ہو سکتا ہے اور ان کی فرائض کا ذکر ہوا ہے اللہ رب العزت نے امیوں کی علاوہ دوستے نبو کی طرف بھی نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوض فرمایا ہے اب میرے دوستوں اس سے پچھلے سورہ سورت السبھ میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل سے کتاب کر کے فرمایا تھا کہ اے میرے قوم کے لوگوں تم مجھے کوئی تخلیر پہنچاتے ہو خناب کے تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے اللہ کا سچا رسول ہوں اس میں اہل امان کی یہ تنبیح ہے کہ کہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کیلئے آزیت کا باعث نہ بنے آل کتاب ہونے کی بوجود نہیں ان میں قسم بقسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ اللہ نے پیغمبروں کو ستاتے تھے لہذا اللہ نے ان کا شکوہ بیان کیا تو آج کی درست کے اندر میرے دوستوں حاملی طورات کی مثال اللہ رب العزل پیش فرما رہے ہیں مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّ الْتَوْرَاتَكُمْ مَلَا مِنْ اَحْمِلُوْا اللہ تعالیٰ نے تورید کی ماننے والے یہودیوں کی دریخ حصلت کا ایک مثال ایک مثال کے ذریعے سے وضع کیا ہے جس نے فرمایا کہ مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّ الْتَوْرَاتَكُمْ مَسَلُ الْتَوْرَاتَكُمْ فیراؤن کی گلامی سے آداد ہونے کے بعد انہوں نے مُسَلِ الْتَوْرَاتَكُمْ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہیں کہ ہمارے لیے قانون کی کتاب ہونی چاہیے جس پر ہم عمل کر سکیں جس کے پر ہم عمل کر سکیں کنانچہ انہوں نے تور کے تور پر چالی تیل کا چلنا کی جائے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائے اللہ میرے کون یہ برما رہے کہ ہمارے لیے قانون کی لیے جس سے ہم عمل کر سکیں ایسے کو کتاب ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے مُسَلِ الْتَوْرَاتَكُمْ کو انہا رب بلکت نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ پر دور چالی تیل تک آپ ایک چلنا کر لو چالی تیل کی چلے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتاب ملے گئے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمایا انہوں نے کوہے طور پر چالی تیل تک اعتقاف کیا تو اللہ نے تعریف جیسے عظیم و شان کتاب عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ خضور ما آتینا خضور ما آتینا دل بے قوة و دل قلو ما فی اس کو مضبوزی سے پکڑ لیں دویا کہ تم اس کتاب کی محفظ اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد کرو اس کی اوپر عمل کرو جسے قرآن مجید کی اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ کہ میں تمہارے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروں کہ تمہارے پاس میں دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ دو سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کے رسول کے قول ہے میرے دوستوں یہ دو چیز کو مقبول کر جا رہا ہے تم نے اگر اس کو مضبودی سے پتہ دیا تو تم کبھی بھی گمرانی ہوں گے راہِ ہدایت پر چلو گے یقیناً اللہ رب العزت تمہیں ہدایت نصیب عطا فرمائیں گے